کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا نحمدہو و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الروف المحیم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ صدق اللہ مولانا العظيم محترم مشایخ و علماء کرام وزز حاضرین اس اللہ جللہ مجدہو کا شکر ہے جس نے آج اس مبارک جمعہ کے دن میں ہمیں اپنے ایک عظیم عاشق کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی یہاں پہنچ کر میں نے اشتہار پڑھا اور اس میں درج تھا کہ آج حضرت خاجہ غلام فرید رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی مسجد میں مجھے عشق کے موضوع پر خطاب کرنا ہے یہ حاضری کا مقصد نہ خطاب کرنا تھا اور نہ کوئی خطاب کرنا ہے اور میں نے حباب سے عرض کیا تھا کہ میں نماز جمعہ حضرت خاجہ غلام فرید کی خدمت میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں اور صرف ان کی زیارت اور حاضری کے لیے جانا چاہتا ہوں انہوں نے خطاب کا پروڑام ترتیب دیا اور خطاب کا موضوع بھی عشق سچ بات ہے جب اندر میں حاضری کے لیے گیا ہوں اور اس عاشق کے مزار کی جارت کی مجھے شرم آ گیا مجھے شرم آ گیا کہ وہ عاشق جس نے عشق کے سمندر پی ڈالے ہو اور عشق کے دریاء لٹا دیے ہو ہائے وہاں ایک ایسا شخص عشق کے موضوع پر خطاب کرے جس کو خبر ہی نہیں کہ عشق کیا ہے جس نے عشق کی وادی میں قدم بھی نہیں رکھا جسے عشق کی ہوا بھی نہیں لگی جسے سیرے سے پتا ہی نہیں کہ عشق کون ہوتے میں بڑا شرم سار ہوں حضرت خاجہ غلام فرید مجھے معاف کر دے عشقوں کی بارگاہ میں پہنچ کر عشق پر کلام کرنا بڑی مشکل بات ہوتی جہاں عشق کے چشمیں بہتے رہے عشق کے سمندر بہتے رہے عشق کے دریاء بہتے رہے لوگوں میں کس مو سے آپ کو عشق کی بات بتاؤں ہم نے تو خالی عشق کا نام سن رکھا ہے اور یہ سننے سنانے کی شے ہی نہیں یہ تو چکنے کی شے ہے ہم نے تو عشق کا ذائقہ بھی نہیں چک پھر میں نے رات حضرت خاجہ غلام فرید کا دیوان لیا اسی کو دیکھتا آیا ہوں راہ میں کہ عشق کی بات کی جائے تو عشقوں کے دیوان سے ہی بات کی جائے جس عشق کا پرچار ہم کرتے پھرتے ہمارا تو ایک دھوک ہے ایک دھوکہ ہے ایک دجل اور فریب ہے ایک دجل اور فریب ہے تو میں تو عشق کی بات سنانے نہیں آیا میں تو عشق سننے آیا تھا عشق پر خطاب کرنے نہیں آیا میں تو خود عشق کی خیرات مانگنے آیا تھا اور یہ عرض کرنے آیا تھا کہ خاجہ فرید جس عشق کا بھانبر آپ کے سینے میں رب نے جلایا ہے اس کی کوئی ایک دو چنگاریاں ہمیں بھی دے دیں میں تو عشق کی خیرات مانگنے آیا تھا یہاں عشق کا خطاب کرنا پڑ گیا اندھوں میں کوئی کانہ بیٹھا ہو تو بات سج جاتی ہے اندھوں میں کوئی کانہ بیٹھا ہو تو بات دوستو سج جاتی ہے اور بینہ کی بارگاہ میں نابینہ آ کے کیا کہیں بینہ کی بارگاہ میں جو خود نابینہ ہے وہ کس مینائی کی بات کرے گا وہ کس نور کی بات کرے گا اور اس عشق کے سامنے جس نے یار کا جلوہ بے نکاب دیکھا ہو وہ اس یار کی کیا بات کرے گا جسے خبر ہی نہیں اس کے جلوے کی اور جو ترستہ پھرتا ہے جو ترستہ پھرتا ہے جس عشق نے یار کے جلوے دیکھے ہیں وہاں بیٹھ کر میں کس یار کی بات سنا ہوں کس موں سے سنا ہوں جو خود مارا مارا پھرتا ہے کہ کوئی شام زندگی میں ایسی بھی آ جائے کہ یار پردہ اٹھا دے ابھی جو حضرت خاجہ فرید کا کلام آپ نے سنا جس میں فرماتے ہیں اتھا میں مچھڑی نت جان بلب اتھا میں مچھڑی نت جان بلب اتھا خوش وسد ہے مچھ ملک عرب اتھا خوش وسد ہے مچھ ملک عرب تتی تھی جوگن چودار پھران تتی تھی جوگن چودار پھران اند سند پنجاب تے مار پھران اند سند پنجاب تے مار پھران سنج بر تے شہر بازار پھران سنج بر تے شہر بازار پھران مطیار ملم کہیں سانگ سبب مطیار ملم کہیں سانگ سبب دوستو میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ عاشقوں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مطیار ملم کہیں سانگ سبب مگر خاجہ فرید تمہیں تو یار مل گیا تھا حضرت خاجہ فرید کو تو یار مل گیا تھا وہ تو خود کہتے ہیں حضرت خاجہ فرید خود کہتے ہیں کہ یار مل گیا فرماتے ہیں اج کل اکھ پھرکان دیئے کئی خبر ویسال دیان دیئے اج کل اکھ پھرکان دیئے کئی خبر ویسال دیان دیئے وقت ملن دی موسم آئی لذت روز بروز سوائی درد و علم برباد تھے اسے جنگل بے لاشاد تھے اسے یہ یار مل رہا ہے مطہ یار ملوں کہیں سانگ سبب یار مل رہا ہے فرماتے ہیں درد و علم برباد تھے اسے جنگل بے لاشاد تھے اسے یار مل جائے تو جنگل بے لے بھی آباد ہیں اور یار نہ ملے وسط گھر بھی برباد ہیں وسط گھر بھی برباد فرماتے ہیں کہ یار ملا درد و علم برباد تھے اسے جنگل بے لاشاد تھے اسے ہر وے لے ہر آن ہے شادی دیمن لوگ مبارک بادی یار آنکھوں کے سامنے یہ وہ عاشق ہیں جن سے یار نے پردے ہٹا دیئے تھے یہ وہ عاشق ہیں جنہیں یار نے اپنی صحبت میں بلا لیا تھا یہ وہ عاشق ہیں جنہیں یار نے اپنا جلوہ کرا دیا تھا اور یہ وہ عاشق ہیں کہ یار ایک پر بھی نگاہوں سے اوجر ہو جائے تو خود کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے فرماتے ہیں ہر وے لے ہر وے لے ہر آن ہے شادی حضرت شیخ ابو لباس مرسی رحمت اللہ علیہ ایک عاشق ہو گزرے ہیں شیخ ابو لباس مرسی مصر میں فرماتے ہیں لَا حُجَبْ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ تُرْفَةُ عَيْنٍ مَا عَجِبْتُ نَفْسِي مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ فرماتے ہیں اللہ نے ایسا کرم کر دیا ہے کہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلوہِ حُسن سے پردے اٹھا دیئے ہیں اور ہر لمحہ ہر لحظہ میری نگاہ چہرہِ مصطفیٰ پہ رہتی ہے فرماتے ہیں اگر کسی ایک لمحہ چہرہِ مصطفیٰ میری نگاہ سے اوچل ہو جائے اس لمحہ خود کو کافر سمجھتا ہوں یہ وہ کیفیت ہے جن سے پردے اٹھ جاتے ہیں جنہیں قربتوں میں بلالیا جاتا ہے فرماتے ہیں ہر ویلے آن ہے شادی ڈیمن لوگ مبارک بادی رانجن جوگی آئم ویڑے آئے 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 ہیر پہ ہی کہن دی ہیر پہ ہی آ دی رانجن جوگی آئم ویڑے سڑ دے مردے کھیڑے بھیڑے حاصد سڑ دے رہ جاتے ہیں حاصد جلدے رہ جاتے ہیں پر یار جب ویڑا آتا ہے ویڑے میں سہن میں گھر آتا ہے ویران بھی آباد ہو جاتے ہیں جنگل بیلے بھی آباد ہو جاتے ہیں خضابی بہار بن جاتی ہے راتیں دن بن جاتے ہیں تبچ تھنڈک ہو جاتی ہے دل کی ویران وادیاں بہنے لگتی ہے پھر سارا سماں غم خوشی میں بدل جاتا ہے کب جب یار رانجن ویڑے آتا ہے جب یار رانجن ویڑے آتا ہے فرمایا تھیا فرید سہاگ سوایا تھیا فرید سواگ سوایا مولا جوکنو آن وسایا مولا جوکنو آن وسایا رانجن میڈا میں کر آیا جین کارن دل ماندی ہے جین کارن دل ماندی ہے جس دی خاطر دل تڑپتا رہا چاہتا رہا آج وہ رانجن گھر میں آ گیا ہے تو دوستو یہ تو وہ عاشق ہیں یہ یوں ہی ہمیں بتاتے ہیں پردہ ڈالنے کے لیے یہ کبھی کبھی ہجر کی کیفیت آتی ہے تاکہ تڑپنے کا مزا لیں کبھی ویسال کی کیفیت آتی ہے تاکہ ملنے کا مزا لیں ان کا ہجر محرومی نہیں ہوتا ہم تو محروم پھرتے ہیں ہم تو محروم ہیں ان کا ہجر محرومی نہیں ہوتا ان کا ہجر لذت ویسال کی طلب بڑھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ اور تڑپیں اور تڑپیں اور تڑپیں اور جب تڑپ انتہا پر پہنچے یقایق پردہ اٹھے تو لذت ویسال سوا ہو جائے یہ تو وہ لوگ ہیں اب ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر یار کی بات کرتے شرم آتی کس ہجر کی بات کریں کس ویسال کی بات کریں اللہ رب دوستو اللہ کے سب نبی عاشق ہوئے سب ولی عاشق ہوئے اور عشق بنا کسی کا کام نہ سمرہ ایمان یاد رکھ لیں ایمان جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو عشق میں بدل جاتا ہے میں یہ بتا دوں اتنا تو بتا دوں کہ عشق بنتا کیسے ہے عشق ہوتا کیا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بس یوں ہی شاعری کی باتیں ہیں یوں ہی عشق کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اور انبیاء کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں یہ صوفیہ اور شعران بعد گڑھ رکھی ہے بتانا چاہتا ہوں کہ عشق ایمان جب کمال پہ پہنچتا ہے تو عشق بن جاتا ہے ایک جملہ یاد رکھ لیں ایمان اور عشق کا تعلق سمجھا رہا ہوں ایمان اور عشق کا تعلق سمجھا رہا ہوں کہ ایمان ہے بن دیکھے ماننا جب تک ایمان ایمان رہتا ہے ماننا بن دیکھے رہتا ہے ایمان ہے بن دیکھے ماننا ایمان بن دیکھے ماننا جب ایمان جوان ہوتا جاتا ہے پلتا ہے پھلتا ہے پھولتا ہے بڑھتا ہے تو جوان ہوتا 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 ایمان جب کامل ہوتا ہے اور اپنے منتحہ شباب پر پہنچتا ہے اور اپنے نکتہ کمال پر پہنچتا ہے تو ایمان جب اپنے کمال کی آخری حد کو چھوٹا ہے تو عشق بن جاتا ہے ایمان کمال کی آخری حد کو چھوٹا ہے تو عشق بن جاتا ہے سو ایمان جب تک بن دیکھے رہتا ہے ایمان رہتا ہے یاد رکھ لیں ماننا ماننا جب تک بولیے ماننا جب تک بن دیکھے رہتا ہے ماننا جب تک بن دیکھے رہتا ہے ایمان کہلاتا ہے اور جب ماننا بننے سے ہو جاتا ہے تو عشق بن جاتا ہے جب تک پردہ رہتا ہے ماننے کو ایمان کہتے ہیں جب پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور جلوہ یار آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ہوش چلا جاتا ہے ایمان عشق میں بدل جاتا ہے ایمان عشق میں بدل جاتا ہے تو ایمان اور عشق دو مختلف چیزیں نہیں ہیں فرق صرف اتنی ہے اتنا ہے کہ ایمان سیڑھی ہے عشق چھت ہے ایمان ابتدا ہے عشق انتہا ہے ایمان آغاز ہے عشق انجام ہے ایمان سے سفر شروع ہوتا ہے عشق پر سفر ختم ہوتا ہے ایمان پردے میں رہتا ہے عشق پردہ اٹھا دیتا ہے اقبال نے کہا وہ بو علی جو پوری دنیا کو ایمان کا فلسفہ سمجھاتا رہا ایمان کی حکمت سمجھاتا رہا ایمان کا معنی سمجھاتا رہا ایمان کی دلیلیں دیتا رہا جب یار سے ملنے کا وقت آیا تو بو علی اقل کی طاقت لے کر دوڑا دلیل کی سواری پر دوڑا اور محبوب اوٹنی پر بیٹھا کجاوے پر بیٹھا جا رہا تھا اقل دوڑی دلیل دوڑی علم دوڑا بو علی دوڑا کہ محبوب کا مکھڑا تکلوم جب کجاوے تک پہنچا تو آواز آئی بو علی تو ابھی اقل کی واتی میں ہے تو ابھی علم کی سواری پر ہے تو ابھی دلیل کی سواری پر ہے دلیل اور علم والے محبوب کی اوٹنی کی گرد پاتے ہیں مکھڑا نہیں پاتے ادھر سے رومی دوڑا آشک رومی اس نے بھی ہاتھ بڑھایا کجاوے سے آواز آئی رومی تو دلیل کی سواری چھوڑ کر عشق کی سواری پر آ گیا ہے تو اقل کی واتی سے گزر کر عشق کی منظر پر آ گیا ہے بو علی تو اوٹنی کی گرد میں گم رہے رومی پردہ اٹھا محبوب کا مکھڑا تکلیل تو اقل پردے میں رہ گئی اقل ہجاب میں رہ گئی عشق سے ہجاب اٹھا دی جا گیا عشق سے ہجاب اٹھا دی جا گیا کیونکہ عشق تالے بھی ہجاب کے اٹھا دی جا گیا ہے ماردے بھی ہجاب کے یہ الگ بات کہ کسی پر ہجاب اٹھے اور وہ پہ ہوش ہو جائے اور کسی پر ہجاب اٹھے اور وہ پہتا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پور پر جاتے ہیں پور پر جاتے ہیں بلایا رب نے خود تھا بلایا رب نے خود تھا فرمایاتا موسیٰ تور پر آ تیس راتیں گزاری دس راتیں اور براہ دی دن چالیس راتیں چھتا کر لیا چنرہ چالیس راتیں گزار لیتو اور اس کی یا رب بیارے میں مولا تیرے حسن کے بڑے قصے سنے ہیں تیری حسن کی بڑی باتیں سنی ہیں تیرے حسن اور تیرے جمال اور تیرے جلموں کا بڑا تذکرہ سنا ہے ابراہیم سے بھی سنا ہے آدم سے بھی سنا ہے نو سے بھی سنا ہے ابراہیم سے بھی سنا ہے اسمائیم سے بھی سنا ہے ابراہیم بتا رہا ہے وہ احساسی ہے اس کے لیے میں آگ میں پود گیا تھا ابراہیم بتا رہے ہیں علیہ السلام تو اس کے حسن کی خاطر میں آگ میں پود گیا تھا اسبائیم بتا رہے ہیں اس کے حسن کی خاطر میں نے گرے پر چھوئی کروا لی تھی مولا تیرے حسن کے بڑے قصے سنے تو حضرت آدم بتا رہے ہیں تو اس کے حسن کی خاطر میں نے جنگت شوڑ دی تھی وہ جو دانہ کھایا تھا اسی دیشت میں تو کھایا تھا اسی دیشت میں تو کھایا تھا مجھے بتانے والے نے کہہ دیا تھا دانہ کھا لوگے تو ہر دم یار کے ساتھ رہو گے اس ہر دم یار کے ساتھ رہنے کی طلب میں دانہ کھا بیٹھا اور اس کی سزام قدمی پڑی مولا تیرے حسن کی بری باتیں سنی ذرا پردہ ہتا اس حسن کی یہ چھلک مجھے بھی کرا دے اللہ نے فرمایا لن ترانی اور موسیٰ تیری قلب تو بدھا مگر ابھی وہ آنکھ تجھے نہیں ملی تو میرے حسن کو بھی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا مولا پھر کیا صدیل ہو فرمایا میں اپنے حسن کی ایک چھلک اس پہاڑ پر گلاتا ہوں اگر یہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لینا اور یوں کر اس پہاڑ کو آئینہ بناتا ہوں سنیے اس پہاڑ کو آئینہ بناتا ہوں اس پہاڑ کے آئینے پر اپنے حسن کی چھلک اتارو گا تو اس پہاڑ کو دیکھنا مجھے بنا حراس کو نہیں دیکھ سکتا مگر اس پہاڑ کے آئینے میں میرے حسن کا ایک منظر دکھائی دے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یاد رکھ لیں اس پہاڑ کو جلتا دیکھ کر اللہ کا پہنمبر بھی ہوش نہیں ہو سکتا تھا پہاڑ کو جلتا دیکھ کر اللہ کا پہنمبر بھی ہوش ہو سکتا تھا کیوں کہ پہنمبر پہاڑ سے زیادہ عطاقتور تھا پہنمبر کا اپنا دن پہاڑ سے پہاڑ سے زیادہ مضبور تھا اس کے دن پر تو وحیو کرتی تھی پہاڑ کے جلتا دیکھا پہنمبر خدا تو کیسے بھی ہوش ہو پہاڑ کو دیکھا نسل علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے آج تک آج تک مولنی یہی بتاتے آ رہے ہیں پہاڑ کو جلتا دیکھا بھی ہوش ہو گئے مولنی کو کیا خبر کسے دیکھا مولنی تجھے کیا خبر کسے دیکھا کیا پہاڑ کو جلتا دیکھ پر خدا کا پرہمبر بھی ہوش ہوگا نہیں وہ نہیں ہو سکتا پھر کیوں وہ ہوش ہوئے نام پہاڑ کا تھا جلوہ یار کا نام پہاڑ کا تھا نام پہاڑ کا تھا جلوہ یار کا تھا مگر سیدھا بھی دیکھ سکتے تھے پہاڑ کو آئینہ بنا گئے اس آئینے پہاڑ میں یار کا جلوہ جو آیا جلک نے حضرت موسیٰ کو بھی ہوش کر دیا اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ میں تو پہاڑ کے آئینے میں تیرے حسن کی ایک جلک دیکھی بھی ہوش ہو گیا تو کوئی ایسا بھی ہوگا جو تیرے حسن کو براہ راس دیکھ لے فرمایا ہاں موسیٰ انتظار کر وہ وقت آ رہا ہے جب ما زاغل بسرو و ما تغا کے ساتھ اس شان کے ساتھ وہ آشے کے کامل قعبہ کوسین اے اوہ ادناکی کرسی پر پیٹھ کر میرے حسن مطلق کا بے نقاب جلوہ کرے گا تو مولا مجھے اس کی لذت کیسے ملے گی میں نے سوال آج کیا ہے فرمایا دینی پانچ نمازیں ہیں جان بوجھ کر پچاس دوں گا چھٹے آسمان پہ کھڑا ہو جانا وہ مجھے ٹک ٹک کر میرے جلوہ حسن کو اپنی آنکھوں میں سمو سمو کر اور میرے انوار حسن کو انوار لازوال کو اپنے آئینہ ہستی میں ڈال کر اور میری ذات کا مظہر بن کر وہ پلٹ کر آئے گا چہرے پر نکاہ گا اللہ اور اس کے چہرے پر تجھے میرا حسن دکھائی دیتا جائے گا حضور علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام نے امت کی بات کر کے واپس بھیجا نو بار وہ آتے رہے جاتے رہے اور عرفہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست بھی نو بار کی تھی تمہارز یہ کر رہا تھا کہ یہ وسال کی کیفیتیں ہیں یہ کیفیتیں کیا ہیں بولیے وسال کی ہیں کبھی کیسیت حجر کی ہوتی تو انبیاء سب عاشق گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسرار العلیہ میں اور علامہ جامی بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا باری تعالیٰ تیرے ابراہیم کے عشق کے بڑے چرچے سنے ہیں اجازت ہو تو جا کے تیرے ابراہیم کے عشق کی آزمائش کرلو فرمایا ہاں جا کر لے جبرائیل امین انسانی صورت میں آگئے ہیں ایک ہزار بکریوں کا ریور تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت آپ خانہ کعبہ میں کھڑے تھے باہر آ کر سیدنا جبرائیل امین انسانی صورت میں بڑی سوری لی آواز کے ساتھ یہ ترانہ عشق ترانہ عشق گایا کہا اللہ اکبر عشق کا ترانہ گایا یہ عشقوں کا ترانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی ترپتے ہوئے باہر آگئے فرمانے لگے میرے محبوب کا نام کس نے لیا ہے وہ بولے میں نے لیا ہے فرمایا ایک بار پھر سنا دو ہم صبح و شام سنتے پھرتے ہمیں کیا خبر کہ یار کے نام میں کیا رکھا ہے یار کے نام میں کیا رکھا ہے جنہیں خبر ہے وہ پھر فرید ہو جاتے ہیں جنہیں خبر ہو جاتی ہے وہ فرید یعنی یقتہ ہو جاتے ہیں یقتہ ہو جاتے ہیں پھر ان جیسا کوئی نہیں رہتا زمانے میں فرمایا ایک نا ایک بار پھر سنا دو مجھے یار کا نام وہ کہنے لگے پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا حضرت ابراہیم اب اگر آپ کے کہنے سے لوں تو سودا کرلو نا کیا دوگے فرمایا ایک ہزار بکریوں کا ریور آدھا لے جانا ایک بار اللہ کا نام سنا دو آدھا ریور پانچ سو بکریوں لے جانا ابراہیم امین نے آواز دیا اللہ اکبر وہ ترانہ عشق بلند کیا یار کا نام جپا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک نعرہ مستانہ لگایا بے ہوش ہو کر گر پرے ہوش آیا آدھی بکریوں دے گی وہ چلنے لگے پھر پکڑ لیا فرمایا جاتے جاتے ایک بار اور سناتے جا پوچھا ابراہیم اب کیا دوگے فرمایا آدھی جو رہ گئی ہیں یہ ساری لے جانا یار کا نام ایک بار سناتے جا انہوں نے پھر اللہ اکبر کہا پھر تڑپ کے گرے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا سارا ریور دے چکے تھے جب جانے لگے تو پھر پکڑ لیا فرمایا ایک بار اور سناتا جا پوچھا ریور تو سارا دے چکے ہو ابراہیم علیہ السلام اب جو نام لوں آپ کے یار کا اب کیا دوگے فرمانے لگے ان کو چرانے کے لیے چرواہ بھی تو چاہیے نا یہ ریور ہے ریور بکڑیاں دا انہوں چرامن واسطے کیا آگ دن آجڑی بھی تا چاہیے نا آجڑی دو فیری یار دا نا لے آئی اے بکڑیاں لے جا تری جی فیری سنا چاہ میں نو آجڑی بناتے لے جا مین تو صبح و شام یار دا نا چپ دا ودا رہ مین میں نو سنا مین تب میں سونتے تیری بکڑیاں ودا چل ایسا آئے 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 عاشقوں سے پوچھو یار کے نام کی لذت کیا ہے ہمیں کیا خبر رموز سر دل بے دل چداند اس لیے میں شرم سار تھا رو رہا تھا کہ عاشق کی بارگاہ میں عشق پر بات کرو خدا کی قسم شرم آ رہی بینہ کی بارگاہ میں نابینہ بینائی کی بات کرے عاشق کی بارگاہ میں ایک شخص جسے عشق کی وادی کی خبر نہیں عشق کی بات کرے تو میں عشق خداب کے لیے نہیں آیا اسی بات کے بہانے عشق کی خیرات کے لیے آیا ہوں عشق کی خیرات کے لیے آیا ہوں پھر عاشقوں کا سلسلہ چلتا رہا حضرت عیوب آگئے عشق امتحان بڑے کڑے ہوتے بیمار کر دیا عشق کے امتحان میں جس میں اقدس میں کیڑے ڈال دیئے مگر عشق الہی کا عالم یہ تھا کہ جو جو کیڑا ڈستا زخم سے ٹیس اٹھتی عشق مزہ دیتا عشق نہ ہو بیماری عذاب ہے عشق ہو تو بیماری ثواب ہے کیڑا ڈستا مزہ ثوا ہو جاتا کیڑا نیچے گرتا اٹھا کے حضرت عیوب علیہ السلام پھر زخم میں رکھ لیتے سر سے پاؤں تک جس میں پاک زخمی ہو گیا تھا کیڑوں سے محبت کرتے تھے کہ کیڑے کے ڈنگ مارنے سے جو ٹیس اٹھتی تھی یار سے لو لگ جاتی تھی روح زبانہ حال سے کہتی تھی کیڑے خوب ڈست جسم کا انگ انگ ڈست جسم زخمی کر کوئی چگہ نہ چھوڑ کاغا مورا سبتن کھائیو چون چون کھائیو ماس پردو نین نمورے کھائیو مہین پیا ملن کی آس یہاں کے سلامت رہیں تاکہ یار کو تختہ رہو رہ گیا جسم اسے ڈس کے کھا لیں ڈس کے کھا لیں اٹھارہ سال اس تقلیف میں گزر گئے پھر صحت یاب ہو گئے کسی نے پوچھا حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے اٹھارہ سال بیماری دیکھی دن کاتے اب صحت یاب ہو گئے بتائیے کیا فرق پایا بیماری اور صحت مندی میں فرمانے لگے صحت مندی اچھی چیز ہے اللہ کی نعمت ہے مگر اب فرق ہے عاشقوں کا اور غیر عاشقوں کا فرمایا خدا کی قسم جو مزہ بیماری میں آتا تھا جب سے بیماری گئی ہے مزہ بھی جاتا رہا کیا مزہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کیا مزہ تھا فرمایا جب بیماری بڑھتی تھی زخم بڑھتا تھا ٹیڑے ڈستے تھے زخموں کی ٹیس اٹھتی تھی اور ایک بار صبح تکلیف زور مارتی تھی ایک بار شام کو مرض زور مارتی تھی مگر جب جب تکلیف بڑھتی مرض زور مارتی درد کی ٹیسیں اٹھتی جب تکلیف میں اضافہ ہوتا درد کی ٹیسیں اٹھتی این اس وقت جب جسم تڑپتا یار کی آواز آتی اور مجھے مولا خود پوچھتا بتا ایوب کیا حال ہے بتا ایوب کیا حال ہے شام ہوتی ادھر درد اروج پر پہنچتا درد میں ٹیسیں اٹھتی ادھر اس کی لسبری آواز کانوں میں پھر آتی میرے ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں ہے خدا کی قسم وہ اس کا ایک بار پوچھنا ساری تکلیف کو بھلا سن لھو یار کا پوچھنا سارا دن اسی مستی میں گزر جاتا اور جب شام کو یار پوچھتا رات اسی مستی میں مین جاتا ہے جب سے آرام آیا ہے یار کا پوچھنا چھوٹ گیا ہے جب سے آرام آیا ہے یار کا پوچھنا چھوٹ گیا ہے ارے آشکوں سے پوچھو ہمارے لیے صحت کچھ اور ہے ان کی صحت کچھ اور ہے ہماری بیماری کچھ اور ہے ان کی بیماری کچھ اور ہے اس لیے ہمارا ہجر کچھ اور ہے ان کا ہجر کچھ اور ہے ہمارا فراق کچھ اور ہے ہمارا فراق محرومی ہے ان کا فراق محبوب کی ادا ہے اس لئے حضرت خاجہ فرید فرماتے ہیں اس فراق کی پہلے ویسال کی بات سنا چکا سنا دی نا ویسال کی ملاقات کی بات سنا دیا کہ جب موسم ملاقات کا آ گیا اب فراق کی بات کرتے ہیں عاشق لوگ حضرت خاجہ فرید فرماتے ہیں سامل پنل وال گھرڈو زدائی سامل پنل وال گھرڈو زدائی تنموج ماریا سولتایا علس کی بات کرتے ہیں کہ وہ سامل وہ مولا وہ نور مطلق جب اس نے جمع کیا تھا سب روحوں کو اور جمع کر کے پردہ اٹھایا تھا اور پردہ ہٹا کر کہا تھا مرے حسن کو دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم بول اٹھے تھے قالو بلا کیوں نہیں مولا تو رب نہیں تو اور کون ہے فرمایا بس علس کے دن ایک جلوہ کرا کے پھر خیب میں چھپ گیا غیب کے کر چلا گیا اور ہمیں حجر اور فراق میں چھوڑ گیا آئی تک ترپتے فرتے ہیں اور جب حجر اور فراق کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں دونگر ڈر آمن ڈکھڑے ست آمن ڈینی بلائی کرٹول آمن بن ڈھول سکڑے سوڑے نب آمن گرب اور ڈسدہ سارا پر آیا ادھر فرمایا نا جب یار کی ملاقات کی روت آگئی تو جنگل بیلے بھی آباد ہو گئے راتے دن بن گئی خیزہ بہار بن گئی اور جب یار پردہ ڈال کے ایک طرف ہو گیا بن ڈھول یار سجن کے بغیر سکڑے سوڑے نب آمن نب آباپ اچھا لگتا ہے نب بھائی بہن اچھا لگتے گربار ڈسدہ سارا پر آیا گربار پھر اپنا نہیں نظر آتا سارا پر آیا نظر آتا اور میں نے ارز کیا کہ یہ ان کا فراق معلومی نہیں یار کی ادا ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں ہے ناز نہیں ایراز منڈھون ہے ناز نہیں ایراز منڈھون رک آس رک آس نتی غمدات منڈھون یہ یار کا نظر نہ آنا یار کا ہجر و فراق یہ ایراز یعنی محبوب کا مو پھیر لینا نہیں یہ ناز ہے محبوب کا یہ محبوب کی ادا ہے کبھی تڑپا کے مزہ دیتے ہیں کبھی سینے سے لگا کے مزہ دیتے ہیں کبھی ہسا کے مزہ دیتے ہیں کبھی رولا کے مزہ دیتے ہیں عاشق کو نہ رونے سے غرض ہے نہ ہسنے سے غرض ہے عاشق کو نہ صحت کی طلب ہے نہ بیماری سے نہ فرد عاشق کا کیا کام کہ صحت مانگے جب بیماری سے پناہ مانگے عاشق اپنی خواہش سے فنا ہو گیا اپنی عرضو سے فنا ہو گیا اپنی تمناوں سے فنا ہو گیا اپنی ہستی سے فنا ہو گیا اپنی ہونے سے فنا ہو گیا اپنے تشخص سے فنا ہو گیا عاشق تو عاشق تب بنا وہ مٹا محبوب رہ گیا وہ عاشق بنا تو عاشق کا کیا خرص صحت و بیماری سے اس لیے محبوب کبھی رولا کے مزا دیتا ہے کبھی ہسا کے مزا دیتا ہے فرماتے ہیں ناز یہ جو محبوب نظر نہیں آرہا یہ بھی عراض نہیں یہ بھی ناز ہے ادا ہے خاص عاشق امید رکھ غم زدہ نہ ہو آس رکھ ہماری شادی اپنی شادیاں ہیں یاروں کی زندگی کے نظام جدہ ہیں وہ کہتے ہیں بین یار فرید نعید ڈٹھوم بین یار فرید نعید ڈٹھوم کھل کھیڑا ساریاں بسر گئیاں کھلنا بسر گیا ہسنا بسر گیا مسکرانہ پھول گیا یاریاں پھول گئی رشتے پھول گئے آنا جانا پھول گیا جینا مرنا پھول گیا بین یار فرید نعید ڈٹھوم کھل کھیڑا ساریاں بسر گئیاں سب کچھ بول گیا سرم اس لیے کہ عید تو ساری یاد کی ملاقات سے ہے ان کا تو جینا یار سے ہے ان کا تو جینا یار سے ہے اور ان کا مرنا بھی یار کے لیے ہے ان کا مرنا بھی یار کے لیے ہے اور جب پردہ اٹھتا ہے یار ملتا ہے وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے عاشقوں کا حال جدا ہے عشق کے انداز نرالے ہیں دور بیٹھا خوبار امیر اس سے آج عدب اور بیعدبی کے جگڑے ہیں یہ سارے جگڑے ملاؤں کے ہیں ملا کیا جانے عدب کیا ہے ملا کیا جانے عدب کیا ہے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا عشق کیا ہے عدب عشق سے آتا ہے دور بیٹھا خوبار امیر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا اس لیے ایمان کی سلامتی ان عاشقوں کے طریقے میں ہے مولوی کے طریقے میں تو سارے جگڑے ہیں سارے فتوے ہیں سارے گورکتندے ہیں عاشق جب یار کو پاتا مولوی بولتا بولتا تھکتا نہیں عاشق جب یار کو پا لیتا ہے تو زبان کو سی لیتا ہے پھر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا نئی مثل کوئی ڈھولن دی نئی مثل کوئی ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن مجھے چکڑنا یہ مناظرے یہ فتوے اسی وقت تک ہیں جب تک یار کو دیکھا نہیں ہے اسی وقت تک ہیں جب تک جب دیکھ لیں زبانے بند اور خموشی یہی شیوہِ صوفیہ ہے خموشی یہی شیوہِ اشاق ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخہ عاشق ہو گئی تو بسر کی عورتوں نے زلیخہ پر تانہ زنے کی تانے دیئے تومتیں لگائیں کہ غلام پر عاشق ہو گئی ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی کل بازار میں بکرہا تھا خرید کر لائی اور خود عاشق ہو گئی تانے دینے لگیں وہ پریشان ہوئی کہ اب میں اپنا بچاؤ کیسے کروں صفائی کیسے دوں چلتی پھرتی کسی سے پوچھتی کیا کروں کچھ نصیب تھی کسی عاشق کے پاس چلی گئی فقیر کے پاس چلی گئی کسی اس دور کے خاجہ فرید کے پاس چلی گئی ہر دور میں خاجہ فرید ہوتے ہر دور میں خاجہ یہ ہمیشہ سے ہیں نام بدلتے ہیں کسی زمانے میں خاجہ فرید اُبیسے کرنی کہلاتا ہے کسی زمانے میں خاجہ فرید جنید بغدادی کہلاتا ہے کسی زمانے میں خاجہ فرید مالک بن دینار اور ابراہیم بن ادم کہلاتا ہے کسی زمانے میں خاجہ فرید حضرت سلطان باہو کہلاتا ہے کسی زمانے میں خاجہ فرید حضرت محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیاء کہلاتا ہے کبھی مرخصو ہر دور کے خاجہ فرید ہوتے ہیں نام بدلتے ہیں کام ایک ہی رہتا ہے کام عشق رہتا ہے مذہب ایک رہتا ہے عشق اول عشق آخر عشق گل عشق شاخو عشق نخلو عشق گل ہر شئے عشق کے ساتھ چلتی ہے تو کسی عشق کسی فقیر کے بعد جہاں پہنچی اس نے کہا بی بی چھپ کر جب تانے اسی لیے ہیں کہ دیکھا نہیں اگر وہ بھی دیکھ لیتی تو تانہ نہ دیتی وہ بھی دیکھ لیتی تو تانہ نہ دیتی تو نے دیکھ لیا تو کملی ہو گئی تو نے دیکھ لیا تو جلی ہو گئی کملی ہو گئی پگلی ہو گئی انہیں نے دیکھا نہیں وہ تانے دیتی ہے تو کیا کر تو میں کیا کرو زلیخہ بولی عشق نے کہا ایک بار انہیں بھی دکھا دے ہائے 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 ایک بار انہیں بھی تھوڑا سا دکھا دے دیکھ لیں گی بولنا بند کر دیں گی زلیخہ آگئی اس نے سب کو دعوت دے دی ہاتھوں میں سیب تھما دی چھوڑیاں دے دی اور حضرت یوسف کے قدموں پر گر گئی عرض کیا ہے حضرت امام یوسف علیہ السلام میں نے گستاخی کی آپ کی بارگاہ میں مگر آپ نبی ہیں لجپال ہیں سخی ہیں میری عزت کا معاملہ ہے لاج رکھ لیں ایک بار پردہ اٹھا کر یہاں سے گزر جاؤ یوسف علیہ السلام مان گئے خوش نصیب تھی زلیخہ کہ کسی عاشق کے پاس چلی گئی علاج پوچھنے کے لیے اگر کسی مولوی کے پاس جاتی وہ کہتی مناظرہ کروالو مولوی کہتا مناظرہ کراؤ جگڑا کراؤ آپ دس پندرہ ہم آتے ہیں کٹھے ہو کہ وہ بھی جمع ہوں اور مناظرہ لگے تو مناظروں سے حقیقت جگڑوں سے حقیقت نہیں ملتی حقیقت تو چکھنے چکھانے کی چیز ہے دیکھنے دکھانے کی چیز ہے عاشق کے نسخے پر عمل کیا حضرت یوسف علیہ السلام گزرے چہرے انور سے پردہ اٹھایا پس پردہ اٹھنے کی دیر تھی زنان مصر کی آنکھیں جلوہ حسن یوسف پر پڑی ہوش جاتے رہے سیب ہاتھوں سے گر گئے چھوریاں چل گئی انگلیاں کٹ گئی اور ہوش نہ رہا کہ چھوری سے ہاتھ کٹ رہے ہیں کہ سیب کٹ رہے ہیں اور جب ہوش آیا زبانیں بند ہو گئی کہنے لگی زلیخہ تو سچی تھی خدا کی قسم یہ تو انسان دکھائی نہیں دیتا چپ کر میرے علی اتھا جانے ہی بولن دی جب تک دیکھا نہ تھا تانے ہی تانے تھے تانے ہی تانے تھے ایک جلک دیکھ لی زبانیں بند ہو گئیں اگر آشکوں کا راستہ اپنا ہوں گے تو ایمان سلامتی والا ایمان بن جائے گا اگر آشکوں کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو ایمان سلامتی والا ایمان نہیں ہوگا اس میں جگڑے ہوں گے اس میں رولے ہوں گے اس میں رولے ہوں گے اس میں فساد ہوگا فتنہ ہوگا دنیا آج اگر فتنہ اور فساد سے بچنا چاہتی ہے تو کئی امن نہیں ہے امن ہے تو آشکوں کے دامن میں ہے آشکوں کے دامن میں ہے ارے امن کے متلاشیوں آشکوں کے دامن میں آ جاؤ عارفوں کے دامن میں آ جاؤ یہ ہر دم تک رہے ہیں یار کو مگر یہ سب کچھ عشق سے نصیب ہوتا ہے یہ سب کچھ عشق سے نصیب ہوتا ہے عشق نصیب ہو جائے تو انسان دنیا اور آخرت کا امن پا جاتا ہے پھر پھر امن ہی امن ہے اگر عشق نہیں تو فتنہ ہی فتنہ ہے عشق ہے تو امن ہی امن ہے عشق نہیں تو فتنہ ہی فتنہ ہے بس آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اس آشک کے دامن سے کچھ عشق کی چنگاری مل جائے اس آشک کے بھانبر سے اس آشک کے اور ملتا ہے ان کے کلام سے بھی ملتا ہے صحبت سے بھی ملتا ہے کیا کچھ لوگ کہتے ہیں دیوان کیوں پڑھتے ہو ان کے کلام سے بھی ملتا ہے ان کے مولانا روم فرماتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ عمرو القیف بہت بڑا ایک بادشاہ تھا عرب کا کیا نام تھا عرب کا بادشاہ تھا اسے ایک رات عشق کا سبق مل گیا ایک چنگاری مل گئی اس نے تخت سلطنت کو لات ماری اور رب کا عاشق بن کے نگل گیا چلتے 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 تبوک میں آپ پہنچا مدینہ پاک کی طرف تبوک کے شہر میں چہرے پر پردہ رکھتا بڑا خوبصورت تھا بادشاہ تھا پردہ رکھتا کہ کوئی پہچان نہ لے کوئی یہ نہ کہے کہ بادشاہ ہو کر کیا کرتے پھرتے ہو اور معلوم ہے کام کیا کرنے لگا بادشاہ سلطنت چھوڑ کر اپنے دو لکمیں روٹی کے کھانے کے لیے ایٹیں تھبنے لگا کمہار بن گیا ہائے ہائے عشق نے کیا بنا دیا ہائے ہائے کبھی عشق فرہاد بناتا ہے کبھی عشق مجنو بناتا ہے کبھی عشق رانجا بناتا ہے کبھی عشق فرہاد بناتا ہے کبھی عشق کتوں کے تلوے چماتا ہے پائے سک بو سیدھا مجنو خلق گفتہ ایچے بود گفت گاہے گاہے ایدھر کوئے لیلہ رکھتا ہے مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا لوگوں نے پوچھا مجنو پاگل ہو گئے ہو کتے کے پاؤں چومتے ہو اس نے کہا میں نہیں تم پاگل ہو اس لیے چوم رہا ہوں کہ دیکھا ہے کبھی کبھی یہ کتہ لیلہ کی گلی سے گزر جاتا ہے لیلہ کی گلی سے تو لیلہ کی گلی سے گزرتا ہے اس کا کتہ ہونا نہیں دیکھ رہا لیلہ کی گلی سے گزرنا دیکھ رہا ہے تیرے دیس دے کتے آنا آل عرب تیرے ملک دے کتے آنا آل عرب تیرے دردیاں کتے آنا آل عرب کتوں کا بھی عدب ہو جاتا ہے تو وہ کمہار بن گئے عشق نے کمہار بنا دیا کبھی عشق لگڑھارا بناتا ہے کبھی عشق لہار بناتا ہے کبھی عشق پتھر اٹھاتا ہے کبھی عشق آرہ میں چروا دیتا ہے کبھی عشق نیزے پر چڑھا دیتا ہے کبھی عشق آگ میں گرا دیتا ہے اور پھر ساری باتوں کے بعد عشق پار لگا دیتا ہے تبوک کے بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ عمرو الکیس بادشاہ وقت کمہار بنا پرتا ہے اینٹیں تھپتا ہے اور چہرے پر پردہ رکھتا ہے بادشاہ آیا اس نے کہا نادان ہو گئے ہو اتنی بڑی تمہاری سلطنت تھی اتنے بڑے بادشاہ تھے پھر اتنا بڑا حسن اتنی اللہ کی نعمت یہ کام تم نے کیوں چھوڑ دیا کچھ مجھے بھی بتاؤ مجبور کرتا رہا کرتا رہا اس نے کہا ہے بادشاہ چھوڑ دے تو اپنے حال میں بست رہ ہمیں اپنے حال میں بست رہنے دے اس نے کہا نہیں یا پرٹ جا بادشاہی کی طرف یا یہ راز مجھے بھی بتا کے ہوا کیا وہ گھر لے گیا رات اکیلے بیٹھے مولانا روم کہتے کہ امروالکیس نے اس بادشاہ کے کان میں کوئی بات کہی ہائے 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 کان میں کوئی بات کہی بس کان میں جملہ کلام کان میں سنانے کی دیر تھی بادشاہ نے کبرے پھار دیے سلطنت چھوڑ دی کہا امروالکیس تو سچ کہتا تھا آج تو اور میں دونوں عشق کی وادی میں گھومتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت نہ تنہا عشق از دیدار خیزت پسائی دولت از گفتار خیزت کہ محبوب کو دیکھنے سے تو عشق کا بامر جلتا ہی ہے محبوب کو دیکھ لیں تو عشق کی آگ تو لگتی ہی ہے مگر کبھی وہ لوگ جن کے سینے میں عشق کا بامر جل رہا ہو ان کا کلام سن لو تب بھی چنگاری لگ جاتا ہے کہ حضرت خاجہ فرید آپ نے تو یار کو دیکھا تو عشق کا پامبر مل گیا ہم نے دیکھا نہیں ہمیں اپنے گفتار سے اس کلام کے صدقے اس عشق کی ایک چنگاری دے دے تاکہ ہم بھی روتے پھریں ترپتے پھریں جاکتے پھریں اور تمندہ کرتے پھریں کہ محبوب آ کبھی ہمارے آنگن کو بھی آباد کر اللہ تبارک و تعالی حضرت خاجہ فرید کے دربار کو ان کے فیض کو ان کے سلسلے کو ان کی قبر انور کو قیامت تک آباد رکھے اور عشق کے چش میں حضور کی امت کی آبادی کے لیے پھوڑتے رہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَى الْبَلَا